دنیا میں توٹل دو بند ہیں ایک وہ جو کسی کے لئے کچھ دے رہا ہے کسی کو اور ایک وہ جو کسی سے کچھ لے رہا ہے بس دنیا میں تیسرا کوئی بندہ نہیں ہے اب آپ خود اپنے اپنے اندر جا کے سوچیں کہ آپ جب صبح اٹھتے ہیں یا دنیا میں دیتے ہیں یہ سیشن میں آ رہتے ہیں یا پھر کوئی کام کرتے ہیں بچے کی شادی کرتے ہیں سکول میں ڈالتے ہیں ہر چیز کے پیچھے یا تو آپ کی سیلفش ریسیونگ فلسفی ہوتی ہے یا پھر آپ کی سیلفلیس گیونگ فلسفی ہوتی ہے اور ہمارے اللہ تعالیٰ نے نظام اس نظام اس کو نظام ہو رہا اپنے اندر ہمارے اندر نظام میں ڈال دیا ہے کہ ہمیں کوئی بھی بندہ ہو چاہے برزیل میں ہو چاہے سرلنکا میں ہو آسٹریلیا میں ہو پاکستان میں ہو امریکہ میں ہو ہم اندر سے سیلفش لوگوں سے نفرت کرتے ہیں یہ کوئی کوئی سکول ہے جو ہمیں سکھاتا ہے بیکن ہوس پہ سکھا ہی رہتی ہے بات بیٹا جب سیلفش بندے دیکھنا نفرت کرنا ہے یہ لوگ بک نمبر چیپٹر ون سیلفشنس how to hate a selfish man there is no book like this why do we hate all the selfish people and that's not the best part the best part is یہی نظام ہے جس کے اندر لکھاو ہے کہ جب بھی کوئی سیلفلس بندہ دیکھو ہوئی اچالک محبت اور اس اور انسیت اور اور الفت کے جذبے نکلیں گے دعائیں نکلیں گے اس کے لئے اس کے لئے بھی کوئی book نہیں تو یہ کہاں ہے یہ کتابی کونسا سبجیکٹ ہے جو کہ اتنی unanimity کے ساتھ اتنی uniformity کے ساتھ one definition سب کے اندر لے کے بیٹھا ہوا ہے that system سورے فستلات ملتال نے کہا نا فی السما الاسمانوں میں دکھاؤں گا تمہیں اور فی انفوسکم تمہارے اندر دکھاؤں گا نشانیاں دونوں جگوں پر نشانیاں دکھاؤں گا تاکہ یہ نہ ہو کہ سر مجھے فیزکس نہیں آتی تھی تو میں آسمانوں میں کیا ڈھونڈتا یہ ساری باتیں یہ فیزکس کی تو نہیں بتائینا میں نے بتایا یہ سب بات ہے ہم سب کے اندر ہمارے امہ اپا کے اندر ہمارے بچوں کے اندر کیوں آ رہی because it is within us اور ایتھیزم کے خلاف ایک ہی ایسا آرگیومنٹ ہے جو کہ آپ کے بچوں کے سامنے آئے گا یہ اگر کتاب آپ نے نہ نہ کھلوائی ان کے آگے تو آپ کی بچے ایتھیسٹ ہٹھیں پاکستان کا بہت بڑا یوز کا پرسنٹیج ایتھیسٹ ہو چکا ہے اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے کہتا بھی ہوگا مانتا کیونکہ اس کو پتہ گولی لگ دے گی کل وہ خوشاب میں ہوا نا بندر گولی مار دی سیکیورٹی گارڈ نے مینجر کو تو ہر بندہ گولی کے ڈر سے اللہ کو مان رہا ہے اصل میں بیٹ میں سے نہیں مان رہا سو یہ جب تک ان کو یہ نہیں پچھلے گا کہ یہ اتنی پوری کتاب پوری دنیا میں ایک ہی کتاب ہرے کو کیوں مل رہی ہے تا پہ چلتا ہے کہ یہ صرف قرآن و حدیث میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اپنی فطرت پیدا کرتے ہیں اور ماں باپ اس کو یا یہودی بنا رہتے ہیں یا نصرانی سو اس کا مطلب ہے یہ اندر کی کتاب ہے جو سیلفشنیس کو ریپلس کرتی ہے نفرت کرتی ہے سیلفلیس سے محبت کرتی ہے ہر وقت سوچتی رہتی ہے کہ میں یہ در کیا کرنے آیا ہوں آج میں آپ سے بھی کوشن کرتا ہوں آج سے پہلے کس نے پوچھا اپنے آپ سے یا کوئی سوچتا ہے کہ دنیا میں کیا کرنے آیا ہوں